اسلام علیکم دوستو اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی کیسے بلوکین ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہے اور بلوکین ٹیکنالوجی ایکچلی ہے کیا چیز تو سب سے پہلے ہمیں ٹیکنالوجی کا جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے اچھا اس کا لینک بھی دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ بھی سکیں اچھا تو سب سے بیسک ڈیفینیشن اس کی یہ کہ کرپٹو کرنسی پیئر ٹو پیئر ایک نیٹورک ہے جو کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور جو کہ ڈیسٹریبیوٹیڈ لیجر پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹریبیوٹیڈ لیجر کو اکثر اوپن لیجر بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے سارا سپورٹ اس کا کمیونٹی سے ہوتا ہے کمیونٹی چلاتی ہے کیونکہ یہ پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہے یہاں پہ کوئی آ آثوریٹی نہیں ہوتی سینٹرل آثوریٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آجا اس ٹیکنالوجی میں اب ہم آتے ہیں بلکشین ٹیکنالوجی کے اوپر بلکشین ٹیکنالوجی میں دو مین آمہ ہم میرگردم یا پروٹوکور اس طرح آپ سوچ لیں پہلا ہے میرگ ہے جس پہ بیٹکوائن اور بہت سارے ایتھیریم وغیرہ کام کرتے ہیں وہ ہے پروف آف ورک ٹیکنالوجی ٹھیک ہے پروف آف ورک میں یہ ہوتا ہے پروسیسنگ پاور جنریٹ کرتے ہیں آپ اور اس پروسیسنگ پاور سے جو آپ کی کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ویلیڈیڈ ہوتی ہیں اور اپروو ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو مشینری لگا سکتے ہیں کچھ کوئنز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ اسپیسیفک ہارڈویر اس کے لیے ڈیسائن کیا گیا ہے ان کو اے سائٹ مائنرز کہتے ہیں جیسے بٹ کوئن ہے لائٹ کوئن ہے ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن بہت سارے کوئنز ایسے بھی ہیں جن کو آپ جو ہے وہ جی پیو گرافک کارٹ سے مائننگ مشین لگا کے بھی مائن کر سکتے ہیں اور اس سے ریوارڈ بھی ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے دوسری ٹیکنالوجی یا دوسرا پروٹوکل ہے پروف آف اسٹیک کا پروف آف اسٹیک میں آپ کو کوئی ہارڈویر نہیں لگانا یا کوئی کچھ کچھ بھی نہیں لگانا ہوتا آپ کو ریگلر کمپیوٹر آپ پر جو ڈیلی یوزیج کا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں آپ اس میں والٹ انسٹالل کرتے ہیں ٹینا پہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے اس ٹیکنالوجی کو انپلیمنٹیشن والی اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئن خریدے کوئن کو والٹ میں رکھا والٹ آن رکھا اور آپ کے کوئن آٹومیٹکلی انکریز ہوتے رہیں گے کیونکہ آپ کے جو کوئن ہیں وہ ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانزیکشن کو جتنی زیادہ آپ کوئن رکھیں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس ریبارڈ آئیں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو بلوکچین اور کرپٹو کرنسی کا تعلق اس طریقے سے جیسے انٹرنیٹ اور اس کی انپلیمنٹیشن کا ہے بلوکچین جو ہے وہ بیسک ٹیکنالوجی ہے جیسے کہ انٹرنیٹک ٹیکنالوجی ہے نا انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں نیٹ فیکس ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے ہم کاؤز کر سکتے ہیں ویڈیو کاؤز کانفرنس یہ ساری چیزیں تو اس طریقے سے جو بلوکچین ہے وہ ایکچال ٹیکنالوجی ہے اور بلوکچین کے اوپر بنی ہے کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی ایک ایمپلیمنٹ ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں میں جو ڈیفنیشن بتائی تھی اس کی اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو ڈیسنٹرلائز کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے امریکہ یوکی آسٹریلیا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہیں پہ بھی آ بیٹھے ہیں آپ کے پاس آپ کا والٹ ہے تو آپ اس سے دنیا پر میں کہیں پہ بھی پیمنٹ بھیج سکتے ہیں یہ ایک باؤنڈری لیس پیمنٹ سسٹم ہے اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی بھلے آپ کہیں پہ بھی ہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں جیسے بیٹھے ہیں تو پاکستانی روپی انڈین روپی کے جگہ یوز نہیں ہو سکتا آپ انڈیا میں جا کے بولو بھئی میرا پاکستانی روپی لے لو وہ بلے گا مجھے تو انڈین روپی دو تو اس طریقے سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ ورلڈ وائیڈ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے ڈیسنٹرلائسٹ اس پہ پبلک لیجر جو یوز ہوتا ہے وہ بیسکلی یہ کرتا ہے کہ سارے جتنے بھی ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ سارا پبلک لیجر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پبلک لیجر کہتے ہیں اس کو پبلک اور ڈسٹریبیوٹر لیجر اس طرح کی ورڈ اس میں ہوتے ہیں بیسکلی لیجر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کی ایک سمجھے ڈائیری ہے جس میں جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے سارے ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو نیکس پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ پیئر ٹو پیئر سسٹم ہے مطلب ایک بندے نے دوسرے کو پیسے بھیج دی ہے اصد نے زین کو بھیج دی ہے زین نے حدیقہ کو بھیج دی ہے اس طریقے سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بینک جو تھرڈ پارٹی بندہ ہے وہ الیمنیٹ ہو جاتا ہے اور جو بیسکلی آپ کا جو ٹرسٹ ہے کیونکہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو نا تھرڈ پارٹی کو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے صحیح سے پہنچا دیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے آپ خود ہی اپنے بینک مل جاتے ہو بینک کو ختم کرتا ہے لیکن بینکنگ کو ختم نہیں کرتا اور اس سے آپ کے پاس زیادہ کنٹرول ہوتا ہے آپ کے پیسے کا آپ بھلے ایک روپے کسی کو بھیجو کیونکہ بینک کے پاس جو ہے وہ لیمٹ آ جاتی ہے نا بھائی ایک دن میں آپ اتنے پیسے نکال سکتے ہو ایک دن میں آپ یہاں ٹرانزیکشن کر سکتے ہو یہ وہ ہزار وغیرہ کرپٹو کرنسی اس سے آپ کو جو ہے وہ سمجھے ایک آپ کو بینفٹ دیتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک اور اس کا بینفٹ یہ ہے اور یہ مجھے میرا فیوریٹ ہے سب سے یہ ہے ٹرانزیکشن فیز ٹرانزیکشن فیز جب بھی آپ نوٹس کریں گے کہ ٹرانڈیشنل بینکنگ میں آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن فیز ہوتی ہے اسپیشلی اگر آپ انٹرنیشنل پیسے سینڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے جیسے ایک مل سے دوسرے ملک میں آپ کے کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو فیز بھی اور ٹائم بھی یہ دونوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے رپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں کچھ بلوکچینج جیسی ہیں جیسے اب بیٹکوئن ہے بیٹکوئن کو اپروکسیمیٹلی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ٹرانزیکشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پورے کمپلیٹ ہونے میں لیکن کچھ ایسی ہے کہ وہ ایک ویدین امنٹ آپ کی ٹرانزیکشن اپروف کر دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی میں نے جیسے ہوتی ہے ان کمپیریزن ڈو ٹریڈیشنل بینکنگ تو یہ ساری چیزیں تھی ہوفلی ان سے آپ کو جو کرپٹو کرنسی کا وجود ہے وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ کیوں اتنا اڈیپٹ ہوا ہے لوگوں میں یہ سارا سمجھ آگیا ہوگا کوئی بھی اگر کوئیسن وغیرہ ہوں آپ اس کا کمنٹس پر پوسٹ کر سکتے ہیں تینکیو بیرے مچ فور واشنگ اللہ حافظ